بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج میں ایک بھوت لا جواب نایاب کی سمکیہ ٹپس لائے ہوں خواتین کے لئے ایسی ماہ بہنیں جو اکثر کمرداد کی شکیت کرتی ہیں فیمیل کا عورتوں کا کمرداد جو ہے وہ مردوں کے نسبت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ بار بار تولید بچے کی تولید سے ان کی جسامت جسم کمزور ہوتا جاتا ہے اور کچھ عورتیں فیمیل پھول بھی جاتے ہیں ان کا جسم بزنی ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ایک لا جواب قسم کا میں آج دیسی ہربل ٹائپ ایک ٹپس لائے ہوں جس سے خواتین کے جو کمر کے درد کا علاج ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا چاہے وہ بیٹے رہنے کی وجہ سے ہو چاہے وہ بار بار تولید کے عمل سے گزرنے کی وجہ سے ہو تو یا مطابق کی وجہ سے ہو انشاءاللہ تعالیٰ کمر کا درد بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس ویڈیو کو انتہائی توجہ اور غور کے ساتھ دیکھنا تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس بات سے فیدہ حاصل کر سکے سب سے پہلی بات جو ہے کہ کمر کے درد کی ویسے ایک لیٹو کئی وجہ ہاتھ ہو سکتی ہیں کچھ لوگوں کو ویٹ کا پرابلم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے نا بار بار دچکی کے عمل سے گزرنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بیٹے رہنے جھکے رہنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے لیکن یہ نسخہ جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ان تمام مسائل کا بہترین حل ہے اس کی تین ٹپس ہیں جو آپ کو مناسب لگے آپ وہی استعمال کریں تین ویٹ استعمال کریں آپ کی ملکی ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ کیکر کی پانچ چیزیں اس میں کیکر کے پتے کیکر کے پھول کیکر کی پھلیاں کیکر کی چھال اور کیکر کی جڑ بریق جڑیں کیکر کے لے لیں چھال کاندرونیسہ لے لیں اور کیکر کے پھول لے لیں کیکر کے پھلیاں لے لیں اور کیکر کے پھلیاں لے لیں ان سب کو ایک دو کلو پانی میں ڈال کر بوائل کر لیں ان کو اچھی طرح پکنے دیں جب یہ پک جائے پانی تو اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد حسبے ذائقہ جو ہے نہیں اس کو پہلے محفوظ کر کے رکھ لیں کسی برطن میں جب یہ پینہ ہو تو دو چمچ میں آدھا چمچ شہر ملائیں اور اس کو پیئیں یہ دن میں دو دفعہ آپ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس جو شاندے سے آپ کی کمر کا دارد چاہے وہ کسی بھی پرابلم سے ہو اور ویٹ کی وجہ سے ہو بار بار زجگی کے مل سے گزرنے کی وجہ سے ہو یا جب کر بیٹے رہنے کی وجہ سے ہو انشاءاللہ تعالیٰ ان تینوں صورتوں میں یہ آپ کے لئے انتہائی لا جواب قسم کا جو شاندہ ہے دوبارہ سن لیں کیکر کے پتے کیکر کے پھول کیکر کی پھلیاں کیکر کی چھال کیکر کے جڑے اور کیکر کی گوند سوری میں پہلے گوند بتا نہ بھول گیا تھا گوند گوند تو آپ ان کو برابر بزن لیں گے یہ کیکر کا پودا جو ہے یہ دھیاتو میں آم پایا جاتا ہے شہر میں بھی آم پایا جاتا ہے نہر کنارے سہرہ علاقوں میں آم ہے اس کو لیں اور اس کے یہ چیزیں کٹھی کر لیں اور اس کا کہوہ سا بنا کر اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد اس کو محفوظ کر لیں پریج میں رکھ دیں اور جب استعمال کرنا ہو دو سے تین چمچ یہ ملائیں گے اور اگر آپ کو شگر کا پرابرم نہیں ہے تو آپ ایک چمچ شہد ملائیں گے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ لیں گے صبح و شام کھانے کے بعد کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ویٹ بھی نارمل ہو جائے گا آپ کے کمر کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت مجرب ہے بہت لا جواب ہے جی جناب اگر آپ یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اس کے متبادل ایک اور چیز ہے کی کر کی گوند لیں اس کو ہلکا سا ہلکا سا یوں میں معمولی سا براؤن کر لیں رون کرنے کے بعد اس کو پیس لیں پیسنے کے بعد اس کو ایک کپ گرم دودھ میں ادھا چمچ کی کر کی گوند ڈالیں گے اور اس کو دس منٹ گرم دودھ ہوگا بوائل کیا ہوا اس میں جب کی کر کی گوند ڈالیں گے تو کچھ دیر اس کو تھنڈا ہونے دیں جب وہ تھنڈا ہو جائے بلکل نارمل ہو جائے تو آپ اس گوند سمید اپنے دودھ کو پی لیں ایک گلاس صبح کو کھانے کے بعد گھنٹہ بعد ایک گلاس شام کو کھانے کے گھنٹہ بعد یہ بھی کمر کے درد کے لیے فیمیل کے لیے بہت زبرداست ہے بہت زبرداست ہے یہ چاہے وہ کسی وجہ سے بھی کمر کا درد ہو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے استعمال سے دس بارہ کراکوں سے یعنی سات دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا اس کے متبادل آپ تیسری چیز جو ہے اگر آپ کو یہ بھی نہیں ملتی صرف کی کر کے پتے لے لیں ان کو خوشک کریں ان کا پورڈر بنائیں اور ان کو پھر آپ نے پورڈر کو بریگ کر لیں گرینڈر میں یا عوام دستی میں اس کو جو ہے نا آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے تقریباً آدھا چمچ صبح و شام وہ بھی کمر کے درد کے لیے لا جواب ہے وہ آپ استعمال کریں گے کم ہو بیش ایک مہینہ پانی کے ساتھ استعمال کریں گے اوپر تھوڑی سی چینی یا کوئی چیز کھا لیں گے میٹھی کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے ایک گھنٹہ بعد لیکن ان میں سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ جو ایسے آج اس میں پھول پتے کشک پھلیاں اور جاڑ اور چیل گونت شاملتی وہ ان اس کا سب سے زیادہ بہتر ہی جائے اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہے گونت کی کرکی گونت وہ استعمال کریں اگر یہ وہ سب کچھ آپ سے نہیں ہو سکتا تو پھر آپ جو ہے نا آجائیں کی کرکے پتوں کی جانے تو یہ نسخہ بھی آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ طرح بہت مفید ہے لیکن اگر آپ وہ والا استعمال کریں جو میں نے بتایا ہے کہ پانچ چیزیں کی کرکی وہ والا نسخہ تو کیا ہی بات ہے بہت سارے لوگ اس کو استعمال کر چکے ہیں الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو فیدہ ہوئے ہیں اس کی علاوہ ایک اور نسخہ اپنا شیئر کروں گا بعد میں میری نیکس آنے والی ویڈیو میں ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لینا وہ بھی بہت لا جواب ہوگا یہ نسخہ جو کی کر والا بتایا ہے کی کرکی گونت والا اور کی کرکی چھے چیزوں والا یہ دونوں نسخے انتہائی لا جواب ہیں اچھا سنیں ایک دلچسپ بات یہ کی کرکی جو گونت والا نسخہ بتایا ہے یہ مردوں کے لیے بہت لا جواب ہے مردانہ طاقت کے لیے بھی ہے مردوں کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی ہے اور کمر کے درد کے لیے بھی ہے عورتیں بھی جوڑوں کے درد کے لیے استعمال اس کو کر سکتی ہیں کمر کے درد کے لیے بھی استعمال کریں بہت مفید ہے کی کرکی گونت والا یہ انتہائی لا جواب ہے آپ اس کو ضرور ٹریک کریں کوئی خرچہ نہیں ہوتا آپ سوچتے ہوں گے کہ عام سی بات ہے عام سی چیز ہے لیکن ان عام سی چیزوں میں اللہ تعالی نے اپنی خاص حکمت چھپا کے رکھی ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میری کائنات میں غور اور فکر کرو اور اس میں اچھائی دلاش کرو اس میں جو ہے نا اس کی حکمت کو سمجھو تو اس کیکر کی گون میں اللہ تعالی نے بہت بڑا راز چھپا کے رکھا ہے بہت بڑی حکمت چھپا کے رکھی ہے انسان کی فلاک کے لیے اس میں بہت بڑا خزانہ چھپا ہوا ہے مجھے امید ہے کہ اس بات کو میری اس ویڈیو کو میری اس نسکے کو عام نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو ٹرائے کریں ایک ہفتر ٹرائے کریں انشاءاللہ تعالی آپ حیرت انگیز اگزارٹ دیکھیں گے تھانکس ملتی ہے ایک ہفتر ٹرائے کریں ایک ہفتر ٹرائے کریں